برانچ اکاؤنٹ کے حوالے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں جی تو پہلے کام نے یہ دیکھ لیا پھر لوڈنگ اور آن لوڈنگ کیا ہے اور آن لوڈنگ کے لیے کون سب فارمولا جو ہے وہاں ہمیں استعمال کر رہے ہیں آتے ہیں برانچ اکاؤنٹ کے اندر کون سے آئیٹمز ہیں جو لوڈنگ کو دیفینیٹلی آپ اس سمجھ آجائیں چیز کہ وہ گوڈ سے ریلیمیٹ آئیٹمز ہیں کیونکہ ایکسپینسیز پر پروفٹ ہی لگایا جا ہے پروفٹ ہی لگایا جا ہے جو کیش کولیکشٹ ہو رہی ہے اس پر پروفٹ ہی لگایا جا ہے پروفٹ کس پر لگایا جا ہے جو گوڈز بیٹھ جائے ہیں اس پر پروفٹ جو ہے وہ برانچ کو پہلے سے ایڈ کر کے دیا جا رہا ہے تو اب جو گوڈ سے ریلیمیٹ ہمارے آئیٹم ہیں اگر ہم برانچ اکاؤنٹ کو سامنے رکھتے ہیں تو اس پر اگر آپ اور کریں تو دو آئیٹم ہماری جو ہیں وہ ڈیوٹ سائٹ پر ہوتے ہیں ادھر آپ کے پاس اوپنینگ بیلنس کے اندر اوپنینگ سٹاک ہوتا ہے اور دوسرا آئیٹم یہاں پہ ہوتا ہے گوڈز سینٹ بائی ہیڈ آففیس یا دو برانچ یہ دو آئیٹم ہمارے ریلیمٹ سائٹ پر کریلیمٹ سائٹ پر ہمارے چار آئیٹم ہوتے ہیں ایک آپ کی ہوتی ہیں گوڈز ریٹرن ٹو ہیڈ آفیس گوڈز لاؤسٹ گوڈز انٹرازٹ اور چوتھا آئیٹم جو ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے کلوزنگ سٹاک تو یہ گوڈز سے ریلیمٹ میکسیمم جو ہیں وہ یہ چھ آئیٹم ہوتے ہیں اس میں سے نورملی تین آئیٹم تو لازمی ہوتے ہیں میں نے پہلے بھی دسکس کیا تھا اپننگ سٹاک ہوگا جو گوڈز پیجی گئی ہیں ہیڈ آففیس نے پیجوائی ہے برانچ کو گوا جائیں گی اور جو کلوزنگ سٹاک یہ آئیٹم کبھی ہوں گی اور کبھی نہیں ہوں تو ان سب کی انڈوڈنگ کرنی پڑتی ہے تو انڈوڈنگ کے لیے آپ نے جو آئیٹم ڈیوٹ سائٹ پر ہیں ان کی آنڈوڈنگ ہم کریڈٹ سائٹ پر شوک کریں گے اب جیسے ہی ہے تو ہم اس کے لیے ورڈ یوز کر سکتے ہیں ریزر فور اوپننگ سٹاک تو یہ کریڈٹ سائٹ پر آجائے گوڈز سینڈ ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس آجائے گا ریزر فور گوڈز سینڈ تو سمجھنے کی جو بات ہے جو آئیٹم ڈیوٹ سائٹ پر ہیں ان کا ریزر فور کریڈٹ سائٹ پر بنے گا اور جو آئیٹم کریڈٹ سائٹ پر ہیں ان کے ریزر فور ڈیوٹ سائٹ پر آجائے گا جیسے کہ ہاں پہ ہم مینشن کر لیتے ہیں ریزر فور کلوزنگ سٹاک یہ کلوزنگ سٹاک کا ہو گیا اسی طریقے سے ریزر فور یہ جتنے بھی آئیٹم ہیں یہاں پہ شاٹ کر دیتا ہوں گوڈز ریٹرنڈ ہیں گوڈز لاؤسٹ ہیں اور گوڈزیں ٹراملڈ ہیں تو ان کا جو ہے وہ ریزر ڈیوٹ سائٹ پر ہیں جو آئیٹم ڈیوٹ میں ہیں ان کا ریزر کریڈٹ میں اور جو کریڈٹ میں ہیں وہ ڈیوٹ میں ہیں آپ وہ فارمولے کے بتاہیں جیسے میں نے بھی ایکزمپل دی کہ ہمارا جو سامان تھا وہ تھا فیفٹی پرس تھاؤزنڈ تھا میں پرس کہہ لیتا ہوں گوڈز جو سینڈ ہیں وہ ہیں فیفٹی تھاؤزنڈ ہیں ہمیں نے اس کا ریزر بنانا ہے ہی اس نے کہا جی کہ ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے وہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ تو اس کا ریزر ہم یہاں پر فارمولا اپلائی کرنے گے اس فیفٹی تھاؤزنڈ ملٹیپلائیڈ بائی ریٹ ٹوئنٹی فائی ریٹ ہے ہمارا اور ہنڈرڈ بلس تو یہ ٹین تھاؤزنڈ اس کا ان لوڈنگ اماؤنٹ کیا ریزر آجائے ملٹیپلائیڈ بائی ریٹ ہم نے فرض کیا ہوا ہے کہ ٹوئنٹی فائی ہے اور ڈیوائیڈ بائی مان ٹوئنٹی فائی تو یہ ٹو تھاؤزنڈ اس کی ان لوڈنگ پرائس آجائے گی یا ریزر آجائے گی تو اس طریقے سے آپ نے ریزر کی کلپولیشن کر لینی ہے ریزر صرف کیلپولیٹ ہوگا جو گوڈز سے ریلیٹیڈ آئیٹم ہیں اور یہ ہم نے منشن کر دیا کہ یہ چھے آئیٹم ہیں دو ڈیویٹ سائٹ پر اوپننگ سٹاک اور گوڈز ہیں ان کا ریزر کریڈٹ سائٹ پر بنے گا اور چار آئیٹم کریڈٹ سائٹ پر ہیں گوڈز ریٹنڈ ٹو ہیڈ آفیس گوڈز لاؤسٹ گوڈز انٹرانزٹ اور کلوزنگ سٹاک ان کا جو ریزر ہے وہ دیوٹ سائٹ پر آجائے گا اب اگر تو لوڈنگ آن کاسٹ ہوئی بھی ہے تو آن کاسٹ والا فارمولا آپ نے اپلائی کر لینا ہے اور اگر لوڈنگ جو ہے وہ آن انوائس پرائیس بھی بھی ہے تو آپ نے انوائس پرائیس والا جو فارمولا ہے وہ اپلائی کر لینا ہے تو یہ ریزرز بنانے کے بعد پھر آپ نے برانچ کا پروفیٹ یا لاؤس کلکولیٹ کرنا ہے تو اسی برانچ اکاؤنٹ کے اندر جہاں ہم نے باقی ایکٹر مینشن کی ہوئیں گے ریزرز بھی شوف ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم نے پروفیٹ یا لاؤس کلکولیٹ کر لینا ہے برانچ کا تو امید ہے کہ یہ لوڈنگ اور آن لوڈنگ کا جو کانسپٹ ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا